بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے گرتے بالوں کا علاج اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھرے لوٹوٹکوں سے کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ بال گرنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اگرچہ روزانہ پچاس سے سو بال گرنا معمول کی بات ہے لیکن زیادہ بال گرنے سے لوگ خاصے پریشان ہو جاتے ہیں گنجاپن شکل میں ناخوشگوار تبدیلی پیدا کر دیتا ہے جس سے متاثرہ شخص کے اعتماد میں بھی کمی واقعہ ہو جاتی ہے یوں تو بالوں کو گرنے سے بچانے کے کئی طریقے ہیں جو بالوں کو گرنے سے تو وقتی طور پر رکھ دیتے ہیں لیکن ان کے بالوں پر مذر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں آج ہم آپ کو پیاز کی اس خصوصیت سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کے بالوں کو گرنے سے رکھتی ہیں بلکہ گرے ہوئے بال واپس لانے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں اور ان تمام چوٹکوں کا آپ کی صحت پر کوئی مذر اثر بھی نہیں ہوگا دوستو بالوں کو گرنے سے روکنے انہیں نرم و ملائم بڑھانے اور خوبصورت بنانے کے لیے مارکیٹ میں ترہ ترہ کے شیمپو لوشن سابن کریمے وغیرہ دستیاب ہیں جو یا تو غیر مایاری ہوتے ہیں اگر مایاری ہوں تو ان کی قیمت خرید عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہوتی ہے تو اس سلسلہ میں آپ کو مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ گھریلو ٹوٹکوں کے استعمال کرتے ہوئے کہ آپ اپنے بال نہ صرف گرنے سے روک سکتے ہیں بلکہ گھنے سیاہ چمکدار اور مضبوط بنانے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ بال گرنے کی مسئبت سے بھی چاند چھوڑا لیں گے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پیاس کا جوس نکال کر اسے سر پر لگا سکتے ہیں یا پھر اسے دیگر جڑی بوٹیوں میں ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن آپ سمپل پیاس کو بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ پیاس میں سلفر وافر مقدار میں پائے جاتا ہے جو کھوپڑی پر لگانے سے دوران خون کو بہتر بناتا ہے اور اس سے کولجین ٹشوز کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے جو بالوں کی نشونما میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں آپ جوسر مشین کے ذریعے پیاس کا جوس نکال سکتے ہیں یا پھر چار سے پانچ کٹے ہوئے پیاز پانی میں دس منٹ تک عبال کر پانی کو ٹھنڈا کر کے چھان لیں اور بالوں میں شیمپو کرنے کے بعد اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پیاز کی بوو کو برداشت کر سکتے ہیں تو سارا دن بھی یہ جوس سر پر لگا رہنے دیں لیکن اگر آپ کو اس سے پریشانی ہوتی ہے تو ایک گھنٹے کے بعد صاف پانی سے سر کو دھولیں اور اس کا دوسرا طریقہ استعمال یہ ہے کہ دو سے چار پیازوں کا رس نکال کر دس سے پندرہ منٹ تک اس سے اپنے بالوں کی مالش کریں اور مالش کرنے کے ایک گھنٹہ بعد اپنے بالوں کو شیمپو سے اور پانی سے دھولیں پیاز کا رس نکالنے کے لیے آپ کنڈی سوٹے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ جس طرح آسان سمجھتے ہیں اس طریقہ سے اس کا رس نکال سکتے ہیں اور اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پیاز کے ساتھ آلو کے رس کو ملا کر بالوں پر لگانے سے صحت مند بال جلد بڑے ہو جاتے ہیں آلو کا رس نہ صرف بالوں کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ کسی بھی وجہ سے متاثر ہونے والے بالوں کا علاج بھی کرتا ہے کیونکہ آلو میں وٹامن اے بی اور سی بھی بھرپور ہوتا ہے جو انسانی جسم کی اہم ضرورت سمجھے جاتے ہیں تین آلووں کے رس میں ایک انڈے کی زردی اور ایک چمچ شہد ملا کر بالوں پر لگائیں تو اس سے بھی آپ کے بال مضبوط ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ تو تھا پیاز کے استعمال کا طریقہ کہ کیسے آپ پیاز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بالوں کو گرنے سے روک سکتے ہیں اب بتاتے ہیں کہ انڈے کی صفیدی سے کیسے آپ اپنے بالوں کی بہترین نشو نما کر سکتے ہیں انڈے میں وہ بنیادی پروٹین پائے جاتا ہے جو بالوں کی بہترین نشو نما کے لیے لازم قرار دیا جاتا ہے ایک سے دو انڈوں کی صفیدی ایک ایک چمت زیتون کا تیل اور شہد ملا کر اس سے روزانہ بالوں کی مالش کریں سیب کے سرکے میں بھی بالوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں سیب کا سرکہ اپنے اندر بالوں کے لیے بے شمار فوائد رکھتا ہے یہ بالوں کی جڑوں یا تھیلیوں میں تحریک پیدا کر کے حرکت پیدا کر کے ان کے بڑھنے کی رفتار کو تیز کر دیتا ہے میتی کا استعمال صحت مند بالوں کی نشو نما اور بڑھوتری کے لیے میتی کا استعمال زمانہ قدیم سے دنیا کے مختلف حصوں میں کیا جا رہا ہے دو سے تین چمچ میتی کو پانی میں مکس کر کے بالوں پر لگائیں بادام کا تیل کا استعمال بادام کے تیل میں موجود ویٹامین ای، ڈی، مگنیزیم کیلشیم اور فیٹس بالوں کو صحت مند اور چمکدار بنا دیتے ہیں بالوں کی حفاظت ایک اہم معاملہ ہے جس کے لیے شیمپو اور کنڈیشنر استعمال ضرور کریں لیکن ایک برینڈ کو بار بار تبدیل نہ کریں بالوں میں مناسب تھیل لگاتے رہیں اس طرح بالوں کی حفاظت سے ان کو گرنے کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے وہ خاتین و حضرات جو دھوپ اور گرد و غبار میں باہر نکلتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بالوں کو مناسب انداز میں ڈھامپیں، دھول، مٹی اور آلودگی کی چکنائی بھی بالوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے اس لیے بالوں کو مکمل طور پر ڈھامپ کر رکھنا ان کی بہتر صحت کے لیے بہت ضروری ہے دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ پر فیس بوک گروپ پر ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ملتا ہے کمنٹس کا ذریعہ ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کے کمنٹس پڑھ کر مزید دوست بھی اس ٹوٹکا پر عمل کر سکیں اور ہمیں اپنی خصوص دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو بہت خوشیہ اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ